ایک کہیں آتا ہے دو لاکھ مرتبہ آپ یہ پڑھیں تین لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں اگر آپ دو لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں گے یا بیس دیزار مرتبہ یہ پڑھیں گے تو آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا آپ کس طرح سے باقی اور دنیا کے کام کریں گے دیکھیں ساہر بھائی پہلے اس بات پہ ایک چھوٹی سی بات کر دوکس ساہر بھائی میں حافظ آپ سے بات کر رہا ہوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں پہلے اس بات پہ رزق اور پریشانی پہ چھوٹا سا وزیفہ نا میں جب تک آپ کو مرض کی تشخیص نہیں ہوگی اس وقت تک آپ مرض کا علاج نہیں کر سکتے مرض ہے رزق رزق کی سب سے بہترین ذکر جو رسول کائنات نے دیا ہے اس سے اچھا آپ نہیں دے سکتے رسول کائنات سے رزق کے مطلق پوچھا گیا تو آپ نے اللہم مکفی نبی حلالی کا نہرامی واغنی نبی فضلی کا منصبات اللہم مالک الملکی توت الملک کا منتشاہ یہ وہ وضائفہ ہیں کہ یقین کریں اس سے کروڑ روپے کے کردے بھی ہوں تو کردے بھی اترتے ہیں پھر اس کے بعد اوپر جاتا ہے اچھا تو یہ کتنی مرتبہ کرنے ہوئے ہیں اس کو سات دفعہ سات دفعہ اور عدد کے مطلق یہ ذابطہ رکھیں وقت جاگہ اور عدد ان تینوں کے مطلق اصول ہے اللہ کے رسول نے اگر متین کیا ہے وقت تو وقت متین کرو عدد متین کیا ہے تو عدد متین کرو جاگہ متین کیا ہے تو جاگہ کرو وغیرنا وقت عدد اور جاگہ سے تاثیر لینا گویا کہ یہ غیر اللہ سے تاثیر لینے کے مترادیف ہے لہذا صبح اگر بسم اللہ اللہ علیہ الآلہ یا ذرہ تین دفعہ فرمایا ہے اسے دو یا چار دفعہ نہ کرو اور عیت کریمہ کے مطلق عدد نہیں متین کیا تو سوالاک نہ کرو آچھا میں ایک کام کرتا ہوں ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد بڑی انٹرسٹنگ بات ہے لیکن دیکھئے رزقی کشادگی کے اندر بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑا بڑا ایک بہت بڑا میٹر ہے ابھی جب واپس آئیں گے تو ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے بزائف بہت ضروری ہیں لیکن بزائف کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل